اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اس لئے ڈیٹ کے ساتھ چیزیں اگر رہتی ہیں تو اچھا ہے تو آج اٹھارہ جون ہے جمعیرات ہے اور ظاہر ہے کہ کل انشاءاللہ جمعہ ہے تو یہاں قطر میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کل جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو کیا زہر کی نماز مسجد میں پڑھی جائے گی جیسے کہ عام دنوں میں پڑھی جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو کلیر کر دوں جو لوگ بھی یہاں پہ دعا میں ہیں ہم جانتے ہیں کہ آج کل قطر حکومت کی جانب سے کچھ مسجدیں کھول دی گئی ہیں جہاں پہ پانچوں وقت کی نماز ہو رہی ہے لیکن کل جمعہ کے دن ان مسجدوں میں بھی کہ جہاں عام نمازیں ہو رہی تھیں وہاں زہر کی نماز یا جمعہ کی نماز نہیں ہوگی تو کل کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھئے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ کل انشاءاللہ انیس جون کو آپ اور مجھے ہم سب کو زہر کی نماز گھر پہ ہی ادا کرنی ہیں اور جو مسجد کے جو ذمہ داران ہیں امام صاحب موزن صاحب ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ازان دینے کے بعد مسجد کو بند کر دیں تو بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ جائیں گے اور مسجد میں جا کے کم از کم زہر پڑھ کر آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کل زہر کی نماز بھی نہیں ہوگی اور جمعہ بھی نہیں ہوگا مطلب مسجد میں نہیں ہوگا گھر میں آپ جو ہیں وہ ضرور ادا کریں نماز اور جو قطر کی جو بڑی مسجد ہے جامعہ محمد بن عبدالوحاب وہاں پر جمعہ کی نماز ہوگی لیکن پبلک کے لیے نہیں ہوگی وہ جو چالیس افراد مسجد کے ہی جو آئمہ اور موزنین اور وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سب ملا کر کے وہاں پہ نماز پڑھیں گے تو آپ خود بھی خیال لکھیں چیز کا اور آپ کے جو دوست ہیں ان سب کو بھی بتائیے کہ مسجد میں کلنا جائیں زہر کے وقت اور ساتھی ساتھ دعاؤں کا احتمام ضرور کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے اس مسئیبت سے نجات دے تاکہ پھر پہلے کی طرح جو روزانہ کی زندگی ہے معمول کی زندگی ہے وہ بحال ہو سکے تو انشاءاللہ چیزیں آج تاہیستہ بہتر ہو رہی ہیں اور آئندہ جنہوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ اور بھی بہتر ہوگی تو آپ سب جتنے لوگ جو سلام کر رہے ہیں سب کی جانب سے والکم السلام ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ کل زہر سے پہلے پہلے تک یہ سب کے پاس اطلاع پہنچ جائے اور لوگ پریشان نہ ہوں اسی کے ساتھ ویڈ طاہر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیر لکھے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بہت اچھی خبریں آئیں گی اور انشاءاللہ جو پابندی ہیں وہ اور بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی ابھی ہم جانتے ہیں کہ تمام مسجدیں نہیں کھلی ہیں لیکن کھلیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ضرور تو تب تک دعائیں اور فلائٹس کے بارے میں سب جانتے ہیں فرسٹ اگست سے انشاءاللہ جو قطر آنے والی فلائٹس ہیں وہ شروع ہوں گی اور ایک ہی سوال کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ میرے اس پیچ پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات ان میں موجود ہیں تو تھوڑی سی محنت کیجئے ذرا پیچ پہ جا کر کے نیوز آف قطر ویدوبیتہ ہے تھوڑا سا سکرول کر لیا کیجئے تو بہت سارے ویڈیو ہیں اس میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے عبیت آئر کو دیجئے اجازت اور معلومات کو پہنچائیے اپنے دوستوں تک ویڈیو شیئر کیجئے اللہ حافظ